بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھارہ مئی بروز جمعیرات یہاں پر عواری ٹاور میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسییشن اور بقائی ہسپیٹل کی طرف سے علماء کرام اور ڈاکٹرز کو مدعو کیا گیا اور مزیر صحت جو مشروبات ہیں جو کالڈرنگ سے جس سے ہونے والی اموات ہیں یعنی تین کروڑ سے زائد لوگ اس موزی مرس کا شکار ہو چکے ہیں تو ایک اویرنس اور اگاہی پروگرامتہ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں بقائی ہسپیٹل پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسییشن ڈاکٹر عبدالباسد صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے علماء کرام کو مدعو کیا اور بہت اچھی پریزنٹیشن اور بریفنگ دی اور علماء بھی اپنے رول کو افیکٹیو رول کو پلے کرتے ہوئے انشاءاللہ ممبر و محراب سے مساجد اور مدارس سے اس آواز کو اٹھائیں گے چونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے اس کے لیے قرآن اور حدیث میں تعلیمات ہے کلو اشربو ولا تصرفو کہ آپ کھانے پینے میں بھی اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے آپ کم کھائیں آپ کھانے کو تین حصوں میں تقسیم کرے ایک حصہ کھانے کا ایک حصہ پینے کا ایک حصہ سانس لینے کا اور آپ کا ڈائیجسٹف سسٹم اچھا ہو تو اس سے آپ کے پیسے بھی جا رہے ہیں آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور گویا کہ آپ پیسوں سے اپنی موت اور بیماریہ خرید رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسی کانفرنس اور سیمینار اور اس طرح کے پروگرامات اور تقریب ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ظاہر ہوں گے جزاکاللہ خیر